بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عرشت بھائی سپاہ سے سوال کرتے ہیں حضرت ڈریم ایلیون کھیلنا کیسا ہے جواب یہ ہے کوئی بھی کھیل ہو اس کے جائز ہونے کے لئے کچھ شرائط ہیں وہ شرائط پائی جائیں تو وہ درست ہے نہیں تو لہوہ لعیب میں شمار ہو کر کہ وہ ناجائز ہو جاتے ہیں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کھیل خود بزاتے خود جائز ہو کوئی ناجائز نہ ہو جو کھیل کھیلا جا رہا ہے بزاتے خود وہ کھیل جائز ہو ایک تو یہ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کھیل میں کوئی دنیوی یا اخروی منفعت یعنی فائدہ ہو اس کھیل کا کوئی دنیوی فائدہ ہو یا اخروی فائدہ ہو جیسے جسمانی ورزش وغیرہ کوئی ایسا کھیل ہے کہ اس سے ورزش ہو جا رہی ہے تو یہ دنیوی فائدہ ہے یا کوئی ایسا ہو کہ اس سے اخروی فائدہ ہو کوئی نہ کوئی فائدہ اس سے جڑا ہوا کوئی ایسا کھیل ہے کہ نہ دنیوی فائدہ ہے نہ اخری فائدہ ہے اس کے اندر تو وہ لہو لائی میں شمار ہوگا بیکار کاموں میں شمار ہوگا اپنا وقت ضائع کرنے کے اندر شمار ہوگا تیسری شرط یہ ہے کہ کھیل میں غیر شرعی امور کا ارتکاب نہ کیا جائے کھیل میں غیر شرعی امور کا ارتکاب نہ کیا جائے پتہ چلا فاسد شرط لگا دی گئی ایسے آج کل لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں دو ٹیمیں ہیں ہم جیتیں گے تو تم کو اتنا دینا ہوگا تم جیتو گے تو ہم کو اتنا دینا ہوگا جوے پر مشتمل ہے ناجائج کسی ناجائج شرط کے اوپر مشتمل نہ ہو بس سمجھ میں آ رہی ہے اور نہ جوے میں شمار ہو جائے گا اسی طریقے سے چوتھی شرط یہ ہے کہ کھیل میں اتنا غلو نہ کیا جائے کہ شرعی فرائض میں کوتا ہی اغفلت پیدا ہو جائے اور نماز بھی چھوڑ جائے تو بھی جائز نہیں ہے اب مسئلہ رہا دریم ایلیون کا جو آپ نے پوچھا ہے تو اس کے بارے میں جہاں تک مجھے معلومات ملی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ایسا کھیل ہے کہ جس کے اندر باقاعدہ ٹیم سیلیکٹ کی جاتی ہے پھر اس میں پلئیر سیلیکٹ کیے جاتے ہیں کیپٹن سیلیکٹ کیے جاتے ہیں اور آپشن ہوتے ہیں اس کے اندر پھر اس میں کچھ بونس ملتے ہیں ان بونس کو اسپنڈ کیا جاتا ہے پھر آگے چل کر کے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کو زیادہ بونس ملیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے جو پیسہ سپنڈ کیا تھا وہ بھی ختم ہو جائے یہ سارا سار جوے پر مشتمل ہے جو ناجائز ہے دوسرے اگر یہ بھی نہ ہوتا پھر بھی موبائل پر جو گیم ہوتا ہے اس میں نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے نہ کوئی جسمانی ورزش ہے اور نہ کوئی اخروی فائدہ ہے اس لیے لہوہ لائب میں تو بہرحال داخل ہے ہی اس لیے یہ بھی بہرکیف کیا ہے ناجائز ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے وقت کو کسی مفید کاموں کے اندر لگائیں کسی بک کی سٹڈی کریں کوئی مفید کام کریں نوجوانوں کے لیے بہتر کام کریں جیسے ماشاءاللہ دیکھی ابھی کلام بتائیں اکمل بھائی اکمل بھائی نے الحمدللہ بھی کوئی اچھا کام شروع کیا ہے اور اس کا آٹھ مئی کو افتتاہ بھی ہونے والا ہے کوئی سافٹ ویئر ڈیویلپنگ کا کام ہوگا اور اس میں نوجوانوں کو یہ ٹریننگ بھی دیں گے اور ایسی ٹریننگ ہوگی کہ ماشاءاللہ دو سال کے بعد وہ نوجوان جابلس نہیں رہے گا بلکہ ٹوائنٹی تھاؤزن کی اسے جاب ملے گا یہ بہت اچھی چیز ہے اپنے آپ کو فن کے ساتھ فن سیکھنا لینگویجز سیکھنا اور مہارت سیکھنا یہ کیا ہے بہت ضرورت ہے وقت کی اور انگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ توپی سیلا کرتے تھے اور قرآن کریم کی کتابت کر کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خرص چلائے کرتے تھے بہت المال سے پیسہ نہیں لیتا اس لیے آج کے وقت میں ضروری ہے کہ ہم ہر ہر ہمارا بچہ کوئی نہ کوئی فن ضرور سیکھے تاکہ اگر کبھی ضرورت پیش آ جائے تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے بلکہ وہ اپنے اس کام کے ذریعے سے کما کر کے حلال برسکتہ سیکھنا بسم اللہ جناب مفتی عبد الرحمن صاحب السلام علیکم آپ لوگ خیریت سے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ میں عبد الرفیق راجہ بھوپال سے میرا مسئلہ بلی پالنا یا خود گھر خود آ کر رہنے لگی ہو گھر میں کھانے پینے لگی ہو ایک بات اگر کسی کھانے پینے کی چیز میں اپنا مو لگا دے تو کیا مسئلہ ہے بھئی بلی کا جھوٹا یہ فقہان مکروح لکھا ہے بلی پالنا جائز ہے بلی پالنا جائز ہے بشرتے کی اس کے کھانے پینے کا پورا خیال رکھ ورنہ وہ واقعہ بھی ابھی اس حدیث میں گزرا ہے کہ ایک عورت جو بڑی عبادت گزار تھی تحجد گزار تھی اس نے بلی پالی اور اس کو کھانے پینے کو نہ دیا اور نہ چھوڑا کہ وہ خود اپنا رسخ حاصل کر لیتی اور مر گئی اس کی وجہ سے اس کے جہنم میں ڈال لیا اس وجہ سے بلی پالنا تو جائز ہے لیکن بشرتے کی اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا جائے اور اس کو عذیت نہ پہنچائی جائے دوسرا مسئلہ جو آپ نے یہ پوچھا ہے کہ آ کر کھانے پینے کی چیز میں اپنا مو ڈال دے تو کیا مسئلہ ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ مکروح ہو جائتا ہے اگر بلی کھانے پینے کی چیز میں اپنا مو ڈال دے تو وہ کیا ہو جاتا ہے مکروح ہو جاتا ہے اب آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو صاحبہ حیثیت بنایا ہے پسات ہے آپ کے پاس مالدار ہے ماشاءاللہ تو آپ کے لئے بہتر ہے کہ آپ اسے نہ کھائیں بلکہ آپ دوسرا کھانا کھالیں اسے آپ نہ کھائیں لیکن اگر کوئی غریب ہے تو اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے تو وہ اسے کھا سکتا ہے اس کے لئے مکروح بھی نہیں چنانچہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جھوٹے پانی سے وضو فرمایا اور دوسری بات کبھی کبھی وہ پیار میں لاد میں آ کر موہ میں اپنے جسم کا کوئی حصہ ہاتھ پیر موہ میں لے لے تو کیا مسئلہ ہے تیسری بات کبھی کبھی بلی سر پر زبان پھیر دیتی ہے ہمارے اس حالت میں کیا مسئلہ ہے ہاں یہ مسئلہ آپ نے پوچھا کبھی بلی کو لوگ لاد پیار کرتے ہیں تو وہ اپنی زبان سے چاٹ لیتی ہیں کبھی سر پر چاٹ لیا کبھی جسم کے اور حصے پر تو چونکہ اس کو فقہ نے مکرو لکھا ہے اس لئے بہتر ہے کہ نماز سے پہلے دھل لینا چاہیے اس حصے کو نماز سے پہلے دھل لینا چاہیے لیکن اگر کسی نے نہیں دھلا اور پڑھ لیا تو نماز ہو جائے لیکن بہتر کیا ہے دھل لینا چاہیے اچھا ایک مسئلہ اور جو اس میں میں نے بتایا بلی کا جھوٹا مکرو ہے یہ اس وقت ہے جبکہ نارمل حالت نارمل کنڈیشن لیکن پتا چلا ابھی چوہا کھائی ہے اور موں میں چپ چپا رہی ہے اور وہ ایسے ہی موں ڈال لیا تو ناجائز ہو جائے تو کیا ہو جائے گا حرام ہو جائے گا تب نہیں کھا سکتے تو نارمل کنڈیشن کے اندر ہے چوہا ہوا کھا کے پیٹ میں چلا گیا زبان و بان پھیل لیا بیٹھی ہے اب اس کے کچھ منٹ کے بعد اس نے ڈالا تو اب مکرو آپ کے پاس مساتھ ہے تو دوسرا استعمال کر لیں نہیں ہے تو آپ وہی کر سکتے ہیں مکرو لیکن اگر چوہا کھا رہی ہے اور کھاتے ہیں ایک ساتھ فوراں ڈال لیا تب تو کیا ہو جائے گا حرام ہو جائے گا اس سے بچیں السلام علیکم پانچوں وقت کے نماز میں ایک وقت کی نماز چھوٹ جائے تو تحجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں کی نہیں تحجد کا نماز کے ساتھ کیا جوڑ ہے تحجد پڑھ سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اس نماز کی قضا کی فکر کریں تحجد نفل ہے اور اس نماز کی قضا کرنا فرض ہے ہمارے اس لیے بہتر ہے اس نماز کو ادا کر لیں اور ساتھ میں تحجد کو بھی کیا کر لیں ہم پڑھ لیں لیکن اگر کسی نے تحجد پڑھ لیا تو اس کے تحجد ادا ہو جائے گی مفتی صاحب خلا شوہر کی مرضی کے بغیر ہو سکتا ہے یا پھر دھوکے بازی سے ہو سکتا ہے کیا جھوٹے الزام سے ہو سکتا ہے کیا نہیں جو شرعی خلا ہے اس کے لیے شوہر کی رضا مندی ضروری ہے شوہر کی بھی اور بیوی کی بھی خلا نامی اسی کا ہے کہ بیوی جو ہے وہ پیشکش کرتی ہے اور شوہر اس پر رضا مند ہوتا ہے خواہو کسی بھی چیز کے اوپر وہ تبجہ کر کے خلا ہوتا ہے اس لیے شرعی خلا جو ہے وہ بغیر شوہر کی رضا مندی کے متحق نہیں ہوتا ہے السلام علیکم مفتی صاحب بہت پریشان ہے میرا شوہر نشا کرتا ہے کوئی وظیفہ بتا دیجئے بھئی نشا کرتا ہے آپ کا شوہر اسی طریقے سے بہت سے بچے ہیں جو نشا کرنے لگے ہیں ہاں بہت سے بچوں کے بارے میں حکیم صاحب کی اب بیٹھے تھے تو بتا رہے تھے ڈاکٹر ساز صاحب کی کچھ بچے جو ہیں وہ سولیشن سولیشن سے نشا کرتے ہیں اور کچھ لوگ وائٹ نر سے کرتے ہیں اس طرح کے بہت سے چلے ہوئے ہیں خیر اگر اس طرح کی عادت پڑ جائے تو پھر یہی شراب تک لے کے جاتی اور اس کو نشری بنا کر چھوڑتی اس کے لئے ابھی سے آپ لوگ ایک تو احتیاط برتے ہیں دوسرے ایک وظیفہ ہم بتا دے رہے ہیں گھر کے سب افراد کو چاہیے کہ اس کے لئے دعا بھی کریں لڑکے کے لئے اور آپ اپنے شوہر کے لئے دعا کریں اور سورہ مومن سورہ مومن جس کا دوسرا نام سورہ غافر بھی ہے اس کی ابتدائی جو آیات ہیں تین آیات تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذیطول لا الہ الا ہوا الیہ المصید تین آیات سورہ غافر کی ابتدائی تین آیات انہیں پڑھ کر کے ہمیں اس کے اوپر دم کرنا ہے اگر وہ خود پڑھ سکتا ہو تو اس کو بھی چاہیے کہ پڑھیں اگر نہ پڑھ سکتا ہو تو کم سے کم گھر والے اس کو پڑھ کر کے دم کریں اور اس کے لئے دعا بھی کریں اور پانی پر دم کر کے اس کو پلائے بھی انشاءاللہ نشے سے نجات آتا ہو جائے گی اللہ تعالی ہم سب کے علمو عمل بتوفیق عطا فرمائے وآخر تعوانا الحمد اللہ بتائیے یہ جو کہا گیا ہے کہ تم نماز اس طرح پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے کہ انہ کا حدیث کے الفاظ پر غور کر لیں تو اعتراض رفع ہو جائے یہ نہیں کہا کہ تم نماز اس طرح پڑھو جیسے تم نماز اس طرح پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے تم نماز اس طرح پڑھو ایسا استہذار ہو کہ گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو تو گویا میں اور حقیقت میں ریالیٹی میں اور نقل میں فرق ہے کی نہیں اصل اور نقل کے اندر کہ انہ کا لفظ ہی عربی میں تشبیح کے لئے آتا ہے تو عربی الفاظ سے نواقف ہونے کی دلیل یہی ہے کہ لوگ اس طرح کے مغالطوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ انہ کا مطلب یہ ہے گویا کی یعنی اللہ کو دیکھنا تو ممکن نہیں ہے اس دنیا کے اندر ان آنکھوں کے اندر وہ قدرت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکے کل قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ تم یہ استہذار کرو یہ استہذار کہ کل قیامت کے دن اگر تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے تو کیا عالم ہوگا تمہارا پیر حرکت نہیں کرے گا نگاہیں ادھر ادھر نہیں دیکھیں گی دل کے اندر دنیا کے خیالات نہیں آئیں گے کہ مرچہ لینا ہے پودر لینا ہے سابون لینا چونکہ اللہ کے سامنے تو کھڑا ہے ویسی حالت تو اپنی نماز میں پیدا کر یہ مطلب حدیث میں خود کہا کھا انہ کا توا ایسے دیکھیں آپ سورہ فیل کے اندر دیکھیں اللہ کہتے ہیں اَلَمْ تَرَوْ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا تو کیا اللہ کے نبی نے دیکھا ہے یہ ہاتھی والوں کا معاملہ جو اب رہا آیا تھا کعبے کو ڈھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے مطلب یہ واقعہ ایسا معروف و مشہور ہے گویہ کی دیکھنے کے درجے میں ہے گویہ کی آپ کو اتنا یقین اس کے اوپر ہے کہ آپ نے اس کو دیکھ لیا اتنے لوگ اس میں سے ایسے ہوں گے جنہوں نے تاج محل کو نہیں دیکھا ہوگا کتنے لوگ ہیں آپ لوگوں میں سے ماشاءاللہ دیکھا ہے آپ نے ماہشتر صاحب نے نہیں دیکھا ہے لیکن آپ کو یقین ہے کہ تاج محل ہے لیکن یہ یقین ہے لیکن دیکھا نہیں اسی طریقے سے ہم اللہ کو دیکھ تو نہیں سکتے لیکن یقین ہو کہ اللہ ہے اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں یہ مقصود ہے خود حدیث میں جواب دیا گیا ہے آزان کا وقت ہو گیا ہے